کیج ریوال جیل سے ہی سرکار چلائیں گے لیکن وہ چلائیں گے کیسے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا فلحال دس سال کے بعد ایک بار پھر سے تیہار جیل کے اندر ہے ارون کیج ریوال ڈائیبیٹیز ہونے کی وجہ سے ارون کیج ریوال کو کل شام گھر کا بنا ہوا کھانا اور دوائی لینے کی اجازت دی گئی انہیں ایک آئیسولیشن روم دیتے ہوئے تین کتابیں رکھنے کے لیے بھی پومیشن دی گئی ایک ٹیبل ایک ارسیوم ہوئیہ کر آئے گئی ارون کیج ریوال اپنے خود کے بفتر پر ہی سوئے تھے جو جیل کے بفتر سے الگ تھا ڈائیبیٹیز ہے انہیں اور اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے ارون کیج ریوال کو شگر سنسر اور گلوکو میٹر کے ساتھ یہ سب گول گلوکو فر اگر اچانک سنکا شگر لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو جیل سپریٹنڈنٹ کی اور سٹ آفی دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے ارون کے جوالات صبح جلدی اٹھے انہیں صبح کری پونہ سات بجے ناشتہ ہو چائے دی گئی اب قریب بارہ بجے دوپہر کا خانہ بھی دیا جائے گا جس کے بعد وہ اپنے سلم میں واپس چلے جائیں گے اور پھر تین بجے تک وہ وہی رہیں گے تاج آتیشی نے زبردفت آروپ لگائے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس آروپ میں کچھ نیا ہے یہ تو عام آبنی پارٹی لگاتار کہتی آ رہی ہے کہ یہ بی جے پی کے زازش ہے پہلے بنی شیف سودیا، ستیندر جین، سنجے سنگھ اور اب ارون کے جوال کے بعد نمبر ان کا ہے لیکن ان آروپوں میں کتنا دم ہیں یہ عطل باجی ہمارے سیوگے جڑ گئے ہیں ایٹی کی جو یہ تفتیش ہے اس میں جو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ جنتہ کے سامنے رکھی جا رہی ہے لیکن آج آتیشی نے ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں رکھا جیسے کہ ان کے باتوں کو پختہ کہا جا سکے کہ ہاں باقی میں ایسا ہونے والا ہے ان کو کوئی کال آیا ہے یا ایڈی نے کوئی سامن بھیجا ہے یا کوئی پوچھتا چھو رہی ہے دیکھیں میراکشی ابھی تک ایڈی نے آتیشی کو کوئی سامن نہیں بھیجا ہے جس طریقے سے کل کوٹ کے اندر جو پورا معاملہ چلا جب جیسی بھیجا جا رہا تھا ارون کے جریوال کو اور بقائدہ پندرہ دن کی جیسی کے لیے کوٹ کو جو ریٹن کے اندر ڈاکومنٹس دیئے گئے جو کی ایڈی کی طرف سے دیئے گئے ایس وی راجو کی طرف سے یہ جو ایس جی ہے ان کی طرف سے یہ ڈاکومنٹس دیئے گئے اور اس کے اندر پہلے ایس وی راجو نے وربلی یہ بتایا کہ کس طریقے سے مکھے منتری ارون کے جیوال سے پوچھتاچ کی گئی کہ آخر جو ویجی نائر ہے وہ کس لیول پہ میٹنگ کر رہا تھا شراب کاروباریوں کو ساتھ حوالہ کاروباریوں کے ساتھ بقائدہ ڈیسٹرل ایویڈنس مکھے منتری ارون کے جیوال کو دکھائے گئے اور اس کے بعد جو مکھے منتری کا جواب تھا یہ آن ریکارڈ جواب ہے یہ جیسی کی کوپی کے اندر بھی ہے جس کے در مکھے منتری ارون کے جیوال نے کہا کہ وہ مجھے ریپورٹ نہیں کرتا تھا وہ تو آتشی کو ریپورٹ کرتا تھا وہ سورب بھاردواج کو ریپورٹ کرتا تھا یہی باتیں کوٹ میں بتائے گئے اور کوٹ میں جو لکھت جو جیسی کی کوپی ہے جیوڈیشل کسٹڈی کی کوپی ہے اس کے اندر بھی لکھت میں یہ ارون کے جیوال کے بیان کوٹ کو دکھائے گئے اب وہاں پر دکھت آتشی کے لیے یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب آتشی کا نام لیا گیا ویجی نائر جو ہے وہ ریپورٹ آتشیو کرتا تھا یہ ارون کے جیوال نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس کے علاوہ ایڈی کے پاس وہ سبھی ڈاکیومنٹس موجود ہیں کہ جس کا جو آپکاری گھٹالے کے اندر جو پیسہ آیا جو ایڈی لگاتار دعا کر رہی ہے جو اپنی چارٹشیٹ کے اندر بھی ایڈی نے کہا کہ اس پیسے کا استعمال گوہ کے چناؤ کے اندر کیا گیا اور گوہ کی پرباری کون تھی اس سمیں جو چناؤ ہوا اس سمیں پرباری جو ہے وہ خود آتشی سنگھ تھی تو پیسوں کا حساب تو آتشی کو دینا ہی ہوگا لیکن ابھی تکمین اکشی کوئی بھی سممن آتشی سنگھ کو نہیں دیا گیا ہے اس سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا اور اگر کوئی سممن آبھی چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے اگر کوئی جانچ ہوئی ہے کوئی بیان آیا ہے اور اس میں بھی دلی کے مکشی منتری الوین کیجربال نے بیان دیا ہے کہ ویجے نائر آتشی اور سورب بھالدواج کو ریپورٹ کرتا تھا تو اس میں پوچھتا اچھ اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس میں بیجے بی کی کانسپیریسی کیسی ہے اس کے لئے کوئی پروف ہونا چاہیے ہاتھ اللہ پر یہ ہمارے ساتھ کیجربال کے ہم بات کر رہے ہیں جنہیں تیہار کی جیل نمبر ٹو کے سیل میں اکیلے رکھا گیا ہے جس جیل نمبر ٹو میں ارون کیجربال ہے اس میں چھ سو قیدی ہیں جس میں زیادہ تل سزا یافتہ قیدی ہیں اور اس لئے سرکشہ کارنوں کے لحاظ سے ارون کیجربال کو یہاں رکھا گیا ہے کیونکہ سزا یافتہ قیدی والی جیل نمبر ٹو سرکشہ کے لحاظ سے ارون کیجربال کے لئے سرکشت ہے ان کے سل کے باہر سیکیورٹی بھی تینات کی گئی ہے ارون کیجربال کے علاوہ ڈیلی کے پوروہ ڈیپیٹی سیئے منیش سسو دیا جو کی بیتے ایک سال سے جیل کے اندر ہی ہے آم آدیپاٹی کے احسان ست سنجے سنگھ جو بیتے سال دیوالی سے پہلے سے ہی تیہار جیل میں ہیں بات کریں دلی سرکار کے پوروہ منتری ستینڈر جین وہ بھی تیہار میں ہی قید ہیں منیش سسو دیا اس وقت جیل نمبر ایک میں ہیں سنجے سنگھ جیل نمبر پانچ میں جسے سینٹائز کر آیا گیا تھا جب ارون کیج ریوال کو تیہار جیل لائے گیا کیونکہ اس سے پہلے سنجے سنگھ وہ جیل نمبر ٹو میں ہی تھے اس وقت سنجے سنگھ جیل نمبر فائف میں ہے ستینڈر جین جیل نمبر سات میں بند ہیں جبکہ ویجن آئر کو جیل نمبر چار میں رکھا گیا ہے ارون کیج ریوال کو کل شام قریب چار بجے تیہار جیل شفٹ کیا گیا تھا سودروں کے مطابق ارون کیج ریوال نے جیل میں جانے کے بعد جیل میں اپنے ملنے والوں کی ایک لسٹ جیل پرشاہ سن کو سوپ دی ہے اس لسٹ میں دلی کے سی ایم نے 6 لوگوں کے نام لکھوائے ہیں باریبار کے 3 صدیسیوں کے لاوہ کیج ریوال نے 3 اور لوگوں کے نام جیل پرشاہ سن کو سوپے ہیں جو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں نیم کے مطابق کل 10 لوگوں کے نام دیے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ارون کیج ریوال نے کیول 6 لوگوں کے نام لکھوائے ہیں ارون کیج ریوال نے لسٹ میں جیل لوگوں کا نام شامل کیا ہے پہلا نمبر ان کے پتنی سنیتہ کیج ریوال کا ہے دوسرا ان کا بیٹا پلکت بیٹی حرشتہ آم آدنی پانچی کے سانسٹ سندی پاچھک اور ویبھف کے علاوہ ایک مطر کا بھی نام سامنے ہیں